لور چترال میں تین روزہ ڈیوٹی کمیشتر انٹر کلاف فیسٹیول کا ٹورنیمنٹ اختیام پذیر ہوا جس کا احتمام ڈسک فورٹ افیسر عمیر زمان نے کیا تھا اس انڈو ٹورنیمنٹ میں ولی بال کے دس ٹیموں، میڈ منٹر کے سولر ٹیموں، ٹیبل ٹینس کے سولر ٹیموں اور ٹیبل ٹینس کے سنگل میں بیس ٹیموں نے حصہ لیا احتمامی تقریبات کے موقع پر ڈیوٹی کمیشتر آمدار الحق مہمان خصوصی تھے جنہوں نے کلاریوں میں انعامات بھی تقسیم کیے ڈیس سے چترال کا کہنے ہے کہ چترال کی کلاریوں کے لیے وہ ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے برپور کوشش کریں گے آلیڈی گورنمنٹ نے اس کے لیے بجٹ وقف کیا ہے 5% جو 2% ہے وہ یوت کے لیے ہے اور 3% جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے ڈی ایس او عمر زمان نے کل کود کو نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی فٹنس کے لیے ضروری قرار دیا جس سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صحت ایک بڑی نیامت ہے اور صحت کے لیے ورزہ ضروری ہے ورزہ کس طرح ہوگا کل کود کے وجہ سے ہوگا کلاریوں نے ڈی ایس او کے شکریہ ادا کیا جنہوں نے آتی ہی ان کیلوں کا احتمام کیا جو طویل عرصے سے تاتل کے شکار تھے تو ہم ڈی ایس او صاحب کی شکر گزار ہیں جس نے زبردست ایک انیشیٹیو کا اس نے آغاز کیا ہے یو ٹوریمٹ مخکمہ خورا کی غلق ادام کی امارت میں کیلی گئی اس ٹوریمٹ میں سب سے ننی کلاری بھی آئی تھی جو صرف ساتھ سال کی ہے کلاریوں نے مخکمہ سپورٹس کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کے لیے مناسب سٹریڈیم کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ قومی اور مینال قوامی سطح پر کیلوں میں حصہ لے کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکے گولہ مفترکی پاک اردنیوز چترال